بسم اللہ الرحمن الرحیم انترشپ ہے لیکن اس کے باوجود سیاسی تحریک ہے چل رہی ہے اور اس کو رکا نہیں جا رہا اور وہ رکنے نہیں پا رہی اور اس کو رکنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اس سیاسی تحریک کو عوام کو ڈرائیا جا رہا ہے دھمکایا جا رہا ہے خوفزدہ کیا جا رہا ہے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے مقدمات کام کیا جا رہے ہیں لیکن یہ سیاسی تحریک رکنے نہیں پا رہی اور یہ سیاسی تحریک کو پورے پورے تئیس مہینے ہو گئے ہیں تئیس مہینے دو سال ہونے کو ہیں اس تحریک کو جاری اور ساری کیونکہ بلامو تحریکیں جو ہیں وہ دم توڑ دیتی ہیں اور راستے میں ہمت ہار جاتی ہے اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی پوری کی پوری لیڈرشپ جیلوں میں ہے اور ان کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے ان کو انتخابی جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے انتخابی ریلیاں اجازت نہیں ہے کارنر میٹنز کرنے کی اجازت نہیں ہے ان کے دفاتر کو اکھاڑا جا رہا ہے گرفتار کیا جا رہا ہے رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے مقدمات قائم کیا جا رہے ہیں جہاں بھی محبتہ چلتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو ہیں یا ان کے حامی ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور کچھ ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہے ہیں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے اور ان کے امیدوار اس وقت پورے خاص طور میں پنجاب کی ذکر کروں گا پنجاب میں اور خبر پکتونخواہ میں ان کے امیدوار جو کہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کو آزادی ہے وہ کمپین پہ نکلتے ہیں راستے میں پولیس ان کو ڈراتی ہے دھمکاتی ہے کچھ کو پکڑ لیتی ہے کچھ کو چھوڑ دیتی ہے یہ اس وقت چل رہا ہے جو ظلفکار علی بھٹو صاحب نے الیکشن کروایا تھے 1977 میں دھاندلی ہوئی اور اس کے بعد بائیک آٹ ہوا وہ تحریک چلی تھی تقریبا پانچ مہینے اور چار سار مہینے چلی تھی اور اس کے بعد پھر اس کے نتیجے میں مارشاللہ لگ گیا تھا اور یہ تحریک جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی یہ اچھوٹھی تحریک ہے اور تمام تر پبندیوں کے باوجود یہ ختم نہیں ہونے پا رہی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پھر ایک اور کام بھی کیا اور وہ یہ کیا کہ اگر یہ جل سے نہیں کرنے دیتے کیونکہ دفعہ 144 نافذ کر دیتے ہیں اور ہائی کوش تک کے احکامات کو نہیں مانا گیا کہ جلائی انتظامیہ جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی کیونکہ ان کو حکم حاکم ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو ڈیمالش کرنا ہے اور عمران خان صاحب کو کرش کرنا ہے یہ موٹو ہے اس وقت حکومت کا اور ریاست کا کتنا افسوسناک بات ہے اور وہ موٹو جو ہے وہ منشور جو ہے وہ کب پورانی ہونے پا رہا بہرحال کل دوسرا پاکستان تحریک انصاف نے پھر ایک اور طریقہ نکالا اور وہ ہے ورچول جلسے کا کل پھر ورچول جلسہ ایک اور ہوا یہ دوسرا ورچول جلسہ تھا آن لائن اور تمام سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پہ براہ راست وہ ایک دم ایک وقت میں انہوں نے اپیر ہونا تھا اور وہ ہوئے ٹک ٹاک پہ بھی وہ تھے انسٹراغرام پہ بھی تھے فیس بک پہ بھی تھے یو ٹیوب پہ بھی تھے ٹوٹر پہ بھی تھے ہر جتنی بھی سوشل سماجی رابطوں کی جو ویب سائٹس تھیں ان میں انہوں نے کل اپنی اپیرنس کی اور تمام رہنماؤں نے جو جہاں جہاں جو ایکسیس تھی جو بول سکتے تھے کیونکہ بہت سارے لوگ تو جیلوں میں قید ہیں اور عمران خان سمیت اور چودی پرویزلائی شاہ محمود چواری صاحب میاں محمود الرشید اجاز چواری صاحب عمر صرف راز گورنر صاحب آلیہ حمدہ سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ یہ سارے کے سارے جیلوں میں مقید ہیں اور اگر کوئی نام رہ گیا تو اس کے لیے معذرت لیکن شیخ رشید صاحب پاکستان تحریک انصاف کے نہیں لینے لیکن وہ بھی سزا کاٹ رہے ہیں تو یہ سب کے سب جیلوں میں ہیں اور ان کی دوسری اور تیسر درجہ کی لیڈرشپ ہے کوئی چھپی ہوئی ہے کوئی مندر عام پہ آئی ہوئی ہے تو انہوں نے کل اپیر ہونا تھا اور وہ اپیر ہوئے لیکن ہوا کیا پورے ملک میں انٹرنیٹ سرویسز جو ہیں وہ بند کر دی گئیں نیٹ سلو کر دیا گیا اور کہا گیا کہ سمندر میں کوئی نقص پیدا ہو گیا سمندر میں کوئی تار ڈیمیج ہو گئی ہے پھر پی ٹی اے کا آ گیا اور این اسی دن ہی یہ نقص ہوتا ہے یہ خرابی پیدا ہوتی ہے جس دن پاکستان تحریک انصاف کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس سے پہلے اسلام آباد پولیس نے اور یہ اسلام آباد پولیس نے اور دیگر زلائی پولیس جو ہے لاہور اور دیگر صوبوں میں دیگر زلوں میں انہوں نے کیا کیا ان کو بھی احکامات تھے کہ کوشش کی جائے کہ کہیں بھی جو ہے گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے یہ ورچل جلسے کی کہیں بھی لوگ اکٹھے بیٹھ کے نہ سننے پائیں تو یہ بھی کہا گیا اس کے باوجود کے سرویسز بند کی ہوئی تھی انٹرنیٹ کی ان کو اکٹھے بھی ہونے نہیں دیا گیا کہ کہیں اکٹھے ہو کے کوئی دوبارہ سے ایک مومنٹم نہ بن جائے لیکن ظاہر ہے جنہوں نے سننا تھا جن کے پاس سمارٹ فون ہے جن کے پاس نیٹ ہے جن کے پاس سہولت موجود ہے ایک سمارٹ فون ہے ایک گھر میں موجود ہے تو لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں یہ ورچل جلسہ سنا خطاب سنے تقاریر سنی اور اس میں شرکت کی اور نیچے اپنے کومنٹس بھی دیئے جبکہ دوسری جانب پولیس کو یہ احکامات دیئے تھے کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا اب انٹرنیٹ سرویسز جو ہیں وہ بند کر دی گئی اور یہ جلسہ تھا تقریباً ساڑھے چار گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت کا تھا اور جس میں پاکستان تحریک انصاف کے دوسرے درجے کی جتنے بھی لیڈرشپ ہے وہ سب کی سب اس میں شریک تھی عمران خان صاحب اور ججلوں میں تھے ظاہر ہے وہ نہیں آسکتے تھے تو انہوں نے شریک ہوئے انہوں نے اپنا میسیج کے انوے کیا عمران خان صاحب کا میسیج کے انوے کیا تو صورت حال یہ ہے کہ باقی پاکستان پیپلز پارٹی مسلم ریگ نواز مولانا فضل الرحمن صاحب باقی تمام جماعتوں کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ جلسے کریں جلوس نکالیں گھر گھر جائیں دور ٹو دور اپنی کمپین چلائیں سب کو آزاد دی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ہے اس کے باوجود اس کے باوجود وہ اتنے خوف زدہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ورچل جلسہ بھی وہ بھی وہ افورڈ نہیں کر سکتے اور یہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خوف کا خوف کی خوف کا لیول کیا ہے اور یہ ڈر کا لیول کیا ہے کہ اس سطح پہ یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کی آواز ان کے انڈیریکٹ میسیج بھی نہ پہن جائے تو کروڑوں اربوں روپیہ کا نقصان ہوا جو ساڑھے چار پانچ گھنٹے انٹرنیٹ بند رکھا گیا اور اس کی سپیڈ سلو کی گئی یہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرتے کرتے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو توڑتے توڑتے ان کو کمزور کرتے کرتے پاکستان کو اس حد تک ہماری ریاست کو کمزور کر دیا ہے عمران خان صاحب کے مخالفین نے پولٹیکل ویکٹمائزیشن کے چکر میں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا یہ کب یہ ویو ختم ہوگی مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی جلدی ان کو اکل آنے والی ہے اکل مجھے نہیں لگتا کہ آئے گی دوسری جانب یہ آپ اچھا یہ آپ ایک اور بھی بتا دوں کہ یہ ایک کام تو کر لیتے ہیں کہ کل انٹرنیٹ سرویسز بند کر دی گئیں اچھا آپ ان کے اکل کے اندھوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ تو ریکارڈ ہو رہا ہے سارے کا سارا جلسہ ویڈیشل جلسہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور ریکارڈنگ کے بعد یہ ویب سائٹس پہ اویلیبل ہوگا اور یوٹیوب پہ بھی فیس بک پہ بھی ٹوٹر پہ بھی ہر جگہ یہ اویلیبل ہوگا اور لوگ اس کو سن سکیں گے اور ساڑھے چار گھنٹے اس وقت نہ سنا تو اگلے ساڑھے چار گھنٹے سن لیں گے اس سے اگلے دن سن لیں گے وہ تو سنتے رہیں گے اور یہ ملینز تک لوگوں تک کروڑوں لوگوں تک یہ آواز خود بخود ہی پہنچ جائے یہ اگلے دو چار چھے دنوں میں تو یہ سیچویشن ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی اور یہ پاکستان کا کتنا نقصان کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو شاید اقل آ جائے لیکن آنے والی ہے نہیں دوسری جانب مزید جو میں نے آپ کو کہا گرفتاریوں کا تو انصدادے دشگردی عدالت لاہور وہاں پہ عدالت کے باہر عمران خان صاحب کے حق میں نعرے بازی کرنے پر پولیس کو گرفتار کر لیا گیا وکیل تھے اتیق الرحمان انصدادے دشگردی عدالت تھی وہاں پہ انہوں نے مریم اور انگزیب کی آمد پر دگر کارکنوں کی حمراہ چور چور کے نعرے لگائے پولیس نے بار بار منع کیا اور اتیق الرحمان کو اشتیال اتیق الرحمان جو ہیں وہ کارکنوں کو ساتھ نعرے لگاتے رہے اور اس سلسلے میں ان کو گرفتار کر لیا اور نو مئی کا مقدمہ ہے ان پہ یہ ہے سیچویشن اس وقت تک تو آگے کچھ اور خبریں بھی یہ تو ہے اب مسلم لیگ نواز کے میں جلسوں کا حال آپ کو بتا دوں محترمہ مریم صاحبہ ان کے جلسے کافی کمزور جا رہے ہیں اور ان کے پارٹی کے اندر کافی زیادہ لڑائیاں ہو رہی ہیں اور نہ صرف لڑائیاں ہو رہی ہیں بلکہ دو تین مثالیں دوں گا ایک تو اپٹابا سردار محتاب عباسی صاحب وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دستبرداز ہو گئے ایک حلقے میں اور دوسری حلقے میں وہ انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہیں مسلم لیگ نواز کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے مقابلے میں بھی لڑ رہے ہیں لیکن ایک حلقے میں لڑ رہے ہیں دوسری حلقے میں پی ٹی آئی کے ساتھ تابون کر رہے ہیں اور انہیں ٹکر نہیں دیا گیا اور اسی طرح سے شاہد کھاکان عباسی صاحب وہ پہلے ہی علاہدہ ہو چکے ہیں مفتا عشمان صاحب علاہدہ ہو چکے ہیں باقی سینئر جو رہنما ہیں وہ بھی نراز ہیں تو سردار محطاب عباسی صاحب کو پارٹی سے نکال دیا گیا ڈسپلنگی خلاف وردی دوسری جانب ان کے جو جلسے ہو رہے ہیں مریم صاحب کے جلسے نوازشیف صاحب تو ویسے ایک جلسہ کرنے کے بعد وہ تو راہ فرار انہوں نے اختیار کر لی اور مزید فیلحال انہوں نے کہا جی کہ میرا موڑ نہیں ہے کیونکہ لوگ تو ہوتے نہیں ہیں تو میں کیا کروں ایک بات دوسری بات ہے کہ ان کی اپنی حالت پتلی ہے پنجاب بھر سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ کافی تقلیف تھے کافی مایوس سکن ہیں ان کے لیے جناب نوازشیف صاحب کے لیے اور مسلم بھی نواز کے لیے اور شریف فیملی کے لیے کہ ان کی دال گلنے والی نہیں ہے اس لیے انہیں دھشکہ لگا ہوا ہے مریم صاحبہ جاتی ہیں جلسوں میں اور وہی نو مئی اور وہی پانچ جج اور وہی جے آئی ٹی اور وہی پاناما اور اس کے علاوہ ان کے پاس کہنے کوئی کچھ نہیں ہوتا تو لوگ تنگا آ چکے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی پچھلے سولہ ماہ جو ہمارا ستیہ ناس کی ہے جو بھرکس نکالا ہے اس کی بات کریں جو ہمیں مہنگائی دیا ہے اس کی بات کریں لوگ ہیلس کارڈ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ ہم سے کیوں چھینا گیا عمران خان صاحب نے ہمیں دیا تھا اور آپ نے آکے چھین لیا اور ہر گھر میں دس بارا بارا لاکھ روپے عمران خان صاحب نے کارڈ دے دیا بارا لاکھ روپے بیلنس جس کا تھا تو وہ اور ان کا علاج ہوتا تھا پرائیویٹ ہاؤسپیٹل میں عزت اور احترام سے بہرحال یہ سیچیوشن ہے دوسری جانب ایک میں نے ویڈیو دیکھی آبد شیر علی صاحب وہ انتخابی محمد چلا رہے ہیں وہ کپڑے کی دکان پہ انہوں نے جلسہ کیا اور کپڑے کی دکان کے اندر وہ جلسہ کر رہے ہیں اور وہاں پہ مبلغ جو ہیں سات آٹھ لوگ تھے اور وہی چار شاپکی پر تھے اور کوئی چار چھے آٹھ لوگ اور بیٹھتے تھے یہ کپڑے کی دکان کے اندر ان کا انتخابی جلسہ تھا خاجعاصف صاحب کا میں نے دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ مٹھائی کی دکان پہ کر رہے ہیں اور مٹھائی کی دکان پہ جا کے کہتے ہیں کہ جائز نہ جائز ہر طرح کا کام میں کروں گا اب میں میرے پاس آنا ہے تو شاپ کی پر کہتا ہے کہ نہیں میں نے کبھی بھی نجائز کام میں نے کبھی نہ کیا زندگی میں نہ کبھی کسی کو کہا خاجہ صاحب کہتے ہیں نہیں پھر بھی میں کہتا ہوں نجائز کام ہوا تو میں پھر بھی کر دیا گا اس نے کہا نہیں میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے نجائز کام نہ کبھی کیا نہ کہا تو ان کے انتخابی جلد سے یہاں تک آ رہے ہیں پنڈی سے راشد حفیظ صاحب کا انتخابی دفتر اکھار دیا گیا لاہور میں پی پیس پارٹی کے دفتر اکھار دیئے گئے مسلم امریک نواز سے یہ کام ان پر الزام آ رہا ہے اور وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو یہ ہے معاملہ اور یہ ہے حالات و واقعات ان کے صورتحال ان کے کنٹرول میں نہیں آ پا رہی دوسری جانب پی ٹی آئی نے یورپی یونین سے مطالبہ کیا ہے کہ ساری صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف یورپی یونین سے مطالبہ کیا ہے کہ آٹھ فروری کو پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات کی ابزرویشن کے لیے اپنے نمائندے بھیجے اور پاکستان تحریک انصاف یورپ کی جانب سے یورپی پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کیا گیا اور انہوں نے یہ کہا میزبانی میں لیکزنبرگ برسلز میں منقد ہونے والا یہ احتجاجی مظاہرہ تھا اور منفی پانچ درجہ حرارت تھا سخت موسم کے باوجود فرانس جرمی سویٹرلینڈ ڈینمارک اسٹریہ سپین نیدرلینڈ برطانیہ آئلانڈ دیرگمالک سے مظاہری نے اس میں شرکت کی اور وہاں پہ شرکاں نے خطاب بھی کیا اور عمران خان سمیت تمام کارکنوں پر مقدمات کو پاکستانی آئین میں دیا گئے تحفظات کی کھلی خلاف وردی قرار دیا اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ یورپی یونین سے مطالبہ کیا کہ پاکستان کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہ کافی دھاندلی زدہ ہیں کیونکہ ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت مقبول ترین جماعت کو جیل میں رکھا ہوا ہے اور ان کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے بنیاد انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں اس لئے یورپی یونین جائے اور جا کے اپنا کردار ادا کرے وہاں سے مبسرین جائیں اور انتخابات کو ابزرگ کریں پاکستان پیپلز پارٹی بھی وہ بھی اگریسیو ہے مسلم لیگ نواز کے اگینسٹ اور وہ بھی الزامات لگا رہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ میاں صاحب کی دال اس وقت گلنے والی نہیں ہے میاں صاحب کو واپسی کا ٹکٹ کٹوالینا چاہیے لندن جلے جانا چاہیے اور اطلاعات بھی یہ ہیں اگلے تین چار دن جو ہیں وہ کافی اہم ہے اگلے ہفتہ میں ایک بار پھر نئے سیرے سے کہہ رہا ہوں کہ اگلے ہفتہ جو ہے وہ کافی فیصلہ کن ہوگا اگلے ہفتے میں کچھ اور مزید اہم ڈیسیشن لیے جائیں گے اور انقلابی نویت کے فیصلے کیے جائیں گے ان انقلابی نویت کے فیصلوں میں کیا ہوتا ہے یہ آنے والے وقتوں میں پتا چل جائے گا لیکن آنے والا وقت مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی کے لیے ہرگز 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 اچھا نہیں ہے جو کچھ بھی کر لیا جائے مجھے نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نواز یا شریف فیملی کے لیے کچھ اچھا ہونے والا ہے اور کیونکہ عمران خان صاحب اڈیالا جیل میں بھرپور طریقے سے وہ کوئی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ اب تک کی طلاعات اجازہ دیجئے اللہ حافظ بھرپور طریقے سے